میں بھارت سرکار اور راجعہ سرکاروں کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں آپ مانیں تو ٹھیک نہ مانیں تو ٹھیک ایک صلاح ہے کے وقت اس سمیں دیش جس استثیتی سنکٹ سے گجر رہا ہے پیسے کی بہت جورت ہے پردھان منتری کیئر فنڈ بنایا گیا ہے سمسیہ کے لیے راجعوں کے مکھے منتروں نے بھی بنایا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کوئی دان دے گا تب ہی آئے گا لیکن پیسے کی کوئی کمی نہیں دے گی ایک دانی کمیونٹی جو بہت بڑی دانی کمیونٹی ہے وہ اتنا پیسہ دے دے گی کہ کوئی کروڑ پتی نہیں دے رہا ہوگا راجعہ سرکار بھارت سرکار کے کھجانے بھر جائیں گے ایک صلاح ہے وہ اگر مانیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیس ہوتا ہے جو کہ جیسے کہ ہمیں ایڈیوکیشن سیس دیتے ہیں بجلی کے بل پہ کئی سیس لگا دیتی ہیں اب آپ ایک کام کریے دو دن کے لیے جمہو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سارے ٹھیکے دو دن کے لیے کھول دو اور سیس لگائیے اس کے اوپر آپ اگر جو نارمل ریٹ بوتل کا ہے اس کے اوپر تین سو روپے کرونا سیس لگائیے مان لیجئے کسی سٹیٹ میں کوئی پانچ سو روپے کی بوتل بکتی ہے تو وہ آٹھ سو روپے کی بیچی جائے گی اس میں جو تین سو روپے ہیں کرونا سیس لگائیے اب کرونا کے لیے ہوں گے ہاف کے اوپر خریدتا ہے ہاف پہ دو سو روپے بڑھا دیجئے کوارٹر پہ سو روپے بڑھا دیجئے یہ کام کریے اور سب کو یہ بولیے یہ دو دن کے لیے کھولیں باقی بندیں آگے آگے نہیں کھولنے والے دو دن کے لیے کھولیں اور جس طریقے سے لوگ دودھ لینے کے لیے راشن لینے کے لیے دسٹنس مینٹین کرتے ہیں کہ ایک میٹر کا اس طریقے سے لائن لگا کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں عربوں خربوں روپے کٹھے کر دیں گے کرونا کے لیے شرابی کمیونٹی آپ کے لیے لیکن رول فالو کر کے لینا بھی جس پرکار راشن لے رہے اس پرکار شراب کے ٹھیکے پہ جائیے دو دن کے لیے کھول دیجئے سیس لگائیے اس کے اوپر بوتل تین سو روپے فالتو ملے گی نورمل ریٹ سے جو سرکار فالتو تین سو روپے اس پہ لے رہی ہے وہ اپنے فنڈ میں رکھی ہے عربوں خربوں روپے تو شرابی کمیونٹی یوں کٹھا کر دے گی ایک صلاح ہے بھائی مانو یا نہ مانو باقی سرکاروں کی مرضی ہے مانو یوں کٹھا کر دے گی